اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر لا یبلہ اس حدیث مبارکہ کو اکثر جمعہ کے خطبے میں خطیب پڑھتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کوئی دراک نہیں کہ اس میں کہاں کیا جاتا ہے البر لا یبلہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اس میں نیکی کی اہمیت بتائی جا رہی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی انسان نیکی جس نیت سے کرے اس کا صلاح ملتا ہے نیکی کی برکت یہ ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے نیکی اگر کافر بھی کرے تو ابھی اس کو صلاح ملتا ہے یہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ کافروں کو نیکی کا صلاح نہیں ملتا ایسا نہیں ہے کافر بھی نیکی کرے یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بھی صلاح ملتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کافر کو اس کی نیکی کا صلاح صریف دنیا میں ملتا ہے اور مومن کو نیکی کا صلاح دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے دونوں جگہ بلکہ جو دنیا میں اس کو صلاح مل رہا ہے مومن کو جو دنیا میں صلاح مل رہا ہے اس سے بہت زیادہ صلاح اللہ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا کافر اگر نیکی کرے تو اس کو کیا صلاح ملتا ہے نیکی کی برکت سے کافر کی عمر بڑھا دی جاتی اس کو صلاح دنیا میں ملتا ہے اس کی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کو تکلیف سے بچان لیا جاتا ہے آپ نے نہیں سنا کہ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ کافر کی نیکی نیکی نہیں ہے لیکن اس کے اچھے حمال کیا صلاح اس کو ملے گا دنیا کے اندر فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا جس نے بہت ظلم کیا اللہ نے اس پہ عذاب نازل نہیں کیا بہت ڈیل دی اس کو وجہ اس لیے کہ فرعون کی عادت تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس پر عذاب نہیں آیا جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا بند کر دیا تو اس کو دریا میں غرق کر دیا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافر اگر اچھ عمل کرے تو چونکہ کافر کا عمل بھی تو عمل ہی ہے لیکن اس لیے اس کو آخرت میں صلاح نہیں ملتا اور اللہ اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت لذیذ حلوہ بنائے اس حلوے کے اندر چھٹکی بر زہر ملا دے تو وہ لیے آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے تو بلا تمثیل کافر کا عمل اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہے اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کفر والے عمل کو جے وہ قبول فرمائے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ چونکہ اس نے اچھا عمل کیا اس لیے اللہ اس کو اس کی برکت دنیا میں دے دیتا ہے اب آپ مجھے بتائیں جب کافر بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو اس پر سے عذاب ٹلتا رہتا ہے اگر مومن نیکی کرے تو اللہ اس کو کتنا عجر عطا فرمائے گا اس کو عذاب سے کتنا بچایا جائے گا تو نیکی کبھی پرانی نیکی نیکی ہے نیکی نیکی ہے بلکہ نیکی کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے نیکی اگر ہم جو جو رات دن محنت کر کے دولت کماتے ہیں صرف اسی لیے کماتے ہیں میں کہتا ہوں نائنٹی پرسن لوگ جو دولت کماتے ہیں رات دن دوڑ دھوک کر کے دولت جماتے ہیں خود چپل نہیں کھریتے پھٹی ہوئی چپل پہ گزارا کرتے ہیں خود کپڑے جلدی نہیں سلاتے جونے پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں ایک ہی لالچ ہے میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے میرے بچے سکون سے رہے دولت جمع کر رہا ہوں میرے بچوں کی زندگی عائش اور آرام میں گزرے میں کہتا ہوں بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا انسان بچوں کی آرام کی فکر کرتا ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں دولت جتنی بھی جمع کر لو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بچے سکون سے رہیں لیکن اگر آپ نیکی کرو گے تو نیکی کی برکت آپ کی اولاد کو ملتی رہے بلکہ اگر ددس پشتے بھی گزر جاتی ہے تو نیکی کی برکت مل کے رہتی ہے ددس پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے گیارہ گیارہ پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے سترہ سترہ پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے بلکہ آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ولی پیدا ہوتے ہیں تو خاندان سادات میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سیدہ فاطمہ نے اتنا تقویہ اختیار کیا کہ قیامت تک ان کے تھکوے کی برکت ان کی اولاد کو مل رہی یہ نیکی کی برکت بلکہ قرآن مقدس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دونوں ایک شہر میں پہنچے تو وہاں دیوار گر رہی تھی اور گرتی بھی دیوار کو دونوں نے مل کے تعمیر کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پیسہ نہیں لیا اجرت نہیں لی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اجرت نہیں لی ان سے حالانکہ یہ شہر والے تو جفاکار ہیں تو فرمایا کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حقیقی باپ نیک نہیں تھا بلکہ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اوپر دس پشتوں میں جو باپ آتا تھا وہ نیک تھا اس کی نیکی کی برکت ان یتیم بچوں کو ملی اس لیے نیکی چھوڑو مت اگر اپنے خاندان کو خود کو اپنی اولاد کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو مطمئین دیکھنا چاہتے ہو ان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو ان کو بلاؤں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو نیکی مت چھوڑو سید یمین اپنے خاندان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو